السلام علیکم دوستو گزشتہ کئی سالوں سے گاڑیاں تیار کرنے والی کمپنیاں اچھتے اور منفرد ڈیزائن کی حمل گاڑیاں متعارف کروا رہی ہیں جن میں سے بیشتر کامیاب بھی ہو رہی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ بیسی صدی کی ایسی کونسی عجیب اور غریب ڈیزائن کی حمل گاڑیاں ہیں جو آج کے دور میں گاڑیوں کی مانت بلکل بھی نہیں تھی اگر نہیں جانتے تو آئیے ہم آپ کو بیسی صدی کی چند ایسی عجیب گاڑیوں کے بارے میں بتاتے ہیں جن کی گاڑیاں ہونے پر یقین مشکل سے ہی آتا ہے یہ ایک سنگل پئیے کی حمل گاڑی تھی جو کہ 1930 میں جون آرچی بلڈ پورز نے ایجاد کی اس سواری کی چڑائی 3 میٹر تھی اس گاڑی میں ڈرائیول بلکل درمیان میں بیٹھتا تھا جبکہ سواریاں اس کی پیچھے ہوتی تھیں اس گاڑی میں 2.5 ہارس پاور کا انجن نصب تھا جبکہ یہ صرف گیسولین پر چلتی تھی کونسٹانٹینی موٹر سکیٹس یہ عجیب و غریب گاڑی 20 صدی کی ابتدا میں ایم ڈارٹ کونسٹانٹین نے ایجاد کی اس گاڑی میں ایک چھوٹا انجن نصب تھا جس کی طاقت 1.5 ہارس پاور تھی اس کے علاوہ اس گاڑی میں فیول ٹینک اگنیشن بیٹری بھی موجود تھی فارڈ سویبین کار ہنری فارڈ گاڑیوں کی پیداوار میں پودے خاص طور پر سویبین کے استعمال کے حوالے سے کافی دلچسپی رکھتا تھا اور اس وجہ سے سویبین پر تحقیق کے لیے اس نے ایک پوری لیبارٹری بھی تعمیر کر رکھی تھی ابتدا میں ہنری نے اس گاڑی کے مختلف پارٹس کی تیاری میں سویبین کے استعمال کیا اگرچہ کار کا فریم سٹیل کا ہے جبکہ اسے ایسے پلاسٹر کے دھکا گیا ہے جو سویبین گندم اور دیگر پودوں کی مدد سے تیار کیا گیا ہے ٹکر کار اس کار کو ٹکر ٹورپیڈو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ گاڑی جنگ عظیم دویم کی اختتام کے فوراں بعد تیار کی گئی تھی یہ گاڑی ایک پولیس افسر پرسٹن ٹکر جو کار میکر میں تبدیل ہو گیا نے تیار کی ٹکر اپنے ساتھ کسی کو پارٹنر نہیں بنانا چاہتا تھا اس لئے ٹکر نے رقم کی حصول کے لیے اپنی کمپلی کی ڈیلر شپ کے حقوق فروخت کیے اس کار میں کئی ایسی خصوصیات تھیں جو اس سے قبل کسی گاڑی میں نہیں تھی جیسے کہ حاصل کی صورت میں بچاؤ کے لیے وینڈ شیلڈ اور اشارے کے لیے استعمال کی جانے والی لائٹ وغیرہ سکلو ویس کی گاہروکار یہ ایک چھے سیٹو کے حامل گاڑی تھی جس کے صرف دو پیئے تھے جن میں سے ایک آگے اور دوسرا پیچھے یہ چھے سیٹیں تیار کتاروں کے شکل میں گاڑی میں نسب کی گئی تھیں اس گاڑی کے انگرن سولہ سے بیس آرس پاور کا حامل تھا تاجب کی بات یہ ہے کہ دو پنیوں کے باوجود یہ گاڑی موڑ کاٹتے ہوئے اپنا توازن برقرار رکھتی تھی یہاں تاکہ چھے سواریوں کے باوجود اس کے الٹانے کا کوئی خطرہ موجود نہ تھا پروپ کارز بیسویں صدی میں متحد ایسی گاڑیاں ایجاد کی گئیں جن میں جہاز کے پنکھے کپروں کی طرح پر نسب کی گئے تھے تاہم حفاظ دی خدشات کے تحت کسی بھی گاڑی کی پیداوار وسیع پامانے پر ممکن نہ ہو سکی البتہ انیسویں صدی کی ابتدا میں ایجاد کی جانی والی ایک ایسی ہی کار ضرور مقبولی جسے فرانس کے ہیلیکہ نے ایجاد کی یہ گاڑی پیسٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے دوننے کی صلاحیت رکھتی تھی دائی میکسین کار تین پنیوں کی حامل اس گاڑی میں گیارہ افراد کے بیٹنے کی گنجائش موجود تھی اور یہ گاڑی نائنٹین تھرٹی تھری میں ایجاد کی گئی لیکن بدقسمتی سے یہ گاڑی اپنی عجیب و غریب ڈیزائن کی بدولت چلنے میں غیر مستقیم نظر آئی ابتدا میں اسے ایجاد کرنے والے اس گاڑی کی وسیع پمانے پر پیدوار کے لیے فانڈ آسل کرنے کے لیے خواہش مند لیکن اب چند خطرناک حادثات پیش آنے کے بعد انہیں اپنی یہ خواہش ترک کرنا پڑی آج اس گاڑی کا شمار دنیا کی بدترین گاڑیوں میں ہوتا ہے اوکٹو آٹو یہ گاڑی نائنٹین الیون میں ملٹن ریویز نے تخلیق کی تھی اس گاڑی کے آٹھ پئی یہ تھے جن میں سے چار آگے اور چار پیچھے تھے اس گاڑی کے اگلے چار پئی مور کٹنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا ریویز کا دعویٰ تھا کہ ان کی تخلیق کردہ یہ آٹھ پئیوں والی گاڑی چار پئیوں والی گاڑی سے زیادہ بہترین تھی دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو نیٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ